مکسود خان یوپی بول رہا ہے میں بات ہوگی بلڈوزر کے خلاف بڑی سازشکی جس کا پردہ فاش ہو چکا ہے بابا کے بلڈوزر کو ڈی ریل کرنے کی پوری پلاننگ کو آج ہم نے ڈیکوٹ کیا ہے کہ کیسے شپت گرہن والے دن سی ایم یوگی کے گرہنگر گرکپور میں سینک کے شف پر سیاست کی گئی سماج وادی پارٹی کے اپدرویوں نے قانون بیوستہ بگاڑ کر شپت سماروح کو پھیکا کرنے کی سازش رچ رکھی تھی پوری سازش کو پرت در پرت کھولتی ہماری یہ خاص ریپورٹ دیکھئے للکہ سازش بھگوہ ڈیکوٹ بلڈوزر کے اخلاف پلاننگ سٹرونگ لکھنو میں بابا کی شپت گرکپور میں سپا کی سازش جبردست بھب بھگوہ شپت میں تھی خلل کی سازش سماروح کو پھیکا کرنے کی تھی بڑی پلاننگ شہید کی موت پر سیٹ کی گئی تھی سیاسی گوٹی بابا کے گھرکشتر میں رچا گیا تھا چکر ویو لیکن سب دھرا کا دھرا رہ گیا نہ ساجش سفل ہوئی نہ پلاننگ کامیاب ہوئی نہ سینک کے شپ پر سیاست پوری ہوئی اور نہ ہی چکر ویو چمتکار کر پایا کیوں کی؟ پی میں بابا ہے یو پی میں بابا یو پی میں بابا ہے یو پی میں بابا دراصل شپت گرہن کے دوران پچیس مارچ کو گرکپور میں ماحول خراب کرنے کی ساجش رچی گئی تھی ہائیوے پر جام لگا کر عام لوگ اور پولیس فورس پر پتھراؤ کر عراجکتہ فیلانے کی کوشش کی گئی تھی اس کا خلاصہ خود گرکپور پولیس نے کیا ہے جو بھی لوگ اس میں لپت رہے ہیں اپدرو کرنے میں سرکاری سمپتھی کو نقصان کرنے میں پرائیویٹ سمپتھی کو نقصان کرنے میں ان لوگوں کے خلاف چھ مقدمیں چوری چورہ تھانے پر درج ہوئے ہیں اور ایک مقدمہ رپی ایف کی طرف سے درج کیا گیا ہے اور اس میں لگتار پولیس کی کاریوائی جاری ہے پولیس نے اس ساجش کو ڈیکوڈ کرتے ہوئے کہا کہ گرکپور کے فیلہ کے رہنے والی دیبیانگ سینک دھننجے یادو کی موت کے بعد اسے شہید کا درجہ دلانے کی مانگ کی آڑ میں دنگا کرانے کی ساجش تھی یوگی آدیت تینات کے شپت گرہن کے دن ان کے گریہ جنپت سے ہی پردیش کے قانون ویبستہ پر سوال کھڑا کرنے کی ساجش رچی گئی یہ ساجش سپن نیتاؤں نے رچی تھی اس کا خلاصہ لائیو کی ریپورٹ سے ہوا ہے جس کے بعد اس ببال کو لے کر چھپن لوگوں کے خلاف نام جد اور دو سو اگیانت لوگوں پر کیس درج کیا گیا ہے لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس ہنسا کے ساجش میں سماجبادی پارٹی کے کئی نیتاؤں کے نام شامل ہیں جس میں سپن نیت آروند یادو اور نرسنگ یادو کا بھی نام ہے فیلال یہ دونوں فرار چل رہے ہیں ہنسا کا آروپی منروجن یادو بھی فرار ہے ان تینوں آروپیوں پر پچیس پچیس ہزار کے نام کا اعلان کیا گیا ہے گورکپور میں اپدرو کے آروپ میں اب تک ایسے نو آروپیوں کی گرفتاری بھی ہو چکی ہے ریپورٹ میں جو کھلاسہ ہوا ہے اس کے مطابق ڈی ایم کے آشتواسن کے بعد مرتک کے پتا مان گئے تھے وہ لگاتار لوگوں سے جانے کی اپیل کر رہے تھے لیکن اپدروی مانے نہیں اس کے بعد اپدرویوں نے پتھراؤ کر دیا دس گاڑیوں میں توڑ پھوڑ اور آگ جنی کی جس کے بعد پولیس نے آنسو گیس کے گولے داک کر اس ٹھٹ کو کابو میں کیا اب آروپیوں کے دوشی پائے جانے پر ان کا خلاب گینگسٹر ایکٹ کے تحت کاروائی کی تیاری کی جا رہی ہے ساتھ ہی ان کی سمپتی کو کرک کیا جائے گا حالاکہ سماجوادی پارٹی کی مانے تو آروپ بے بنیاد ہیں پارٹی کا نام خراب کرنے کی یہ ساجش ہے کیونکہ دعویٰ ہے کہ اس گھٹنا میں سماجوادیوں کا کوئی ہاتھ نہیں آپ وہاں کی جتنی سی سی ٹی وی فوٹیج ہو جتنی ویڈیو ہو آپ مانگا کے دیکھ لیجئے کوئی سماجوادی پارٹی کرنے تھا اس کو لیڈ نہیں کر رہا تھا کچھ لوگوں کو تو آدھیکاریوں نے بلائیا اور آدھیکاریوں کی بلانے کے بعد تو موقع پہ گئے تھے لیکن چناؤں میں ہار سے ہتاش لال سینہ کی ساجش کا پردہ فاس ہو چکا ہے ساجش کی پوری یہ بھی سی ڈی ڈی کوڈ ہو گئی ہے اور پولیس کہہ رہی ہے کہ فرار آروپیوں کی دھر پکڑ کے لیے بڑے اسطر پر افیان چلایا جا رہا ہے زیادہ دن تک فرار رہنے والے آروپیوں کا وارنٹ نکلوا کر کڑکی کی جائے گی ساتھ ہی ان سے نقصان ہوئی سمپتی کی بھرپائی بھی کروائی جائے گی مطلب صاف ہے اوپر دربیوں پر دیر سبیر بلڈوزر بابا کی کرپا ہوگی اور جب تک آروپیوں کے گھر بلڈوزر پہنچے گا اس سے پہلے آروپی گلے میں تختی لٹکا کر جان پخشنے کی بھیک مانگتے نظر آئیں کہ جتنے بھی لوگ اس میں سملت ہیں ان کے اوپر کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی اور سرکاری سمپتی کی جو شتیگرس ہوئے انہی سے بھرپائی کیا جائے گا ساتھی ساتھ این ایسے کی بھی کاروائی کی جائے گی اور جتنے بھی لوگ ہیں کڑی سے کڑی سیادی جائے گی کہ تاکہ ایسے کانڈ دوبارہ دوہر آئے نہ جسکے وہاں پر گورکپور سسوی ڈاکٹر بپین تانڈا کے کہنا ہے کہ کئی ٹی میں گھٹت کردی یہ ہی ہے جگہ جگہ چھاپے ماری چل رہی ہے سگر ہی ان سبھی لوگ کی گرفتاری کی جائے گی آشی شاہی جی میڈیا گورکپور ادھر بابا غنڈے مافیا کی گرمی نکال رہے ہیں چناو سے پہلے جو اپرادی دھمکی دیتے گھوم رہے تھے وہ اب تختی لٹکائے تھانے میں سرینڈر کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں غلطی ہو گئی اب جرم نہیں کریں گے یوپی کے ہر ظلے سے گینگسٹر کے سرینڈر کی تصویریں لگاتار سامنے آ رہی ہیں کیونکہ بابا کی پولس نے یہ صاف کر دیا ہے یا تو سرینڈر کرو نہیں تو گولی کھانے کو تیار ہو جاؤ بابا نے کہا تھا گنڈوں کی گرمی نکال دیں گے مائی جون میں شملہ بنا دیں گے لیکن چناو کے وقت سماجوادی گنڈے ہس رہے تھے بابا کو گورکپور کے مٹ بھیجنے کا دم بھر رہے تھے لیکن تصویر دیکھ لیجئے بابا کی ستہ میں واپسی ہوتے ہی گنڈے مافیا ہاتھ پیٹ جوڑتے گھوم رہے ہیں تھانے میں سرینڈر کی تکتیاں لٹکائے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمیں جیل بھیجتو لیکن گولی مت مارو پھر سے گلتی نہیں کریں گے یہی ہے کانون کشاسن تھانے میں سرینڈر کرتے انعامیہ ہسٹری شیٹرز کی یہ تصویریں اور ایہ کی ہیں دونوں ککھیات اپرادیوں کے نام سونو پانڈے اور باویٹ چودھری ہیں سونو برحم نگر کا رہنے والا ہے اس کے خلاف درجنوں مقدمے درج ہیں بیہ پاریوں سے رنگداری مانگنا سریاں لوٹ پارٹ اور مار پیٹ اس کا پیشہ تھا پولس نے اس کے خلاف پچیس ہزار کا اینام گھوشت کر دیا سونو کے ساتھ باوی اوستھی نے بھی سرینڈر کیا ہے اس کے خلاف بھی کئی اپرادک ماملے درج ہیں آر اوپی فراج چل رہے تھے لیکن بلڈوزر بابا کی ستہ میں واپسی کے ساتھ ہی انہیں پولس نے آلٹیمیٹم دے دیا انکاؤنٹر کے ڈر سے انہوں نے سرینڈر میں ہی بھلائی سمجھی گنڈے مافیا کے سرینڈر کی یہ تصویر پہلی نہیں ہے پہلے دس دن میں درجنوں زلوں میں سیکڑو پرادھیوں نے ہدھیا ڈالے ہیں یوگی کی پولس نے صاف کہہ دیا ہے کہ یا تو سرینڈر کرو ورنہ انکاؤنٹر کو تیار رہو مزفر نگر میرٹ سہاران پور سے لے کر کئی زلوں میں اپرادھیوں نے سرینڈر کیا ہے پولس کے سامنے پھر کبھی ضرم نہ کرنے کی قسملی ہے یوگی نے پولس ادھکاریوں کو پہلے ہی نردیش دیا ہے کہ کوئی کتا ہی نہیں بڑھتی جائے گی جنتہ کی شکایتوں پر ترنت کاروائی کریں کشی نگر میں بابر کی پیٹ پیٹ کر ہٹیا کے معاملے میں پولس کی لاپرواہی سامنے آئی تھی جس پر تھانہ انچارج اور دو سپاہیوں کو لائن حاضر کر دیا گیا ہے بیر ریپورٹ زی میڈیا اور در بابوہ یعنی کیا کھلیش یادو نے دلی چھوڑ کر لکھناؤں ویدھان سبا میں رہنے کا فیصلہ کیا تو چچا شفپال کا ایک اور سپنا چکنا چور ہو گیا چناو میں ایک سیٹ کا لولی پاپ پھر ویدھان پریشت چناو میں اندیکھی اور اب نیتا ویپکش کی کرسی کا بھی ہاتھ سے نکل جانا یہ سدمہ شفپال یادو سہن نہیں کر پا رہے لہٰذا سیفائی کے کوپ بھون میں جا کر بیٹ گئے ہیں لیکن ان کے لیے لکھناؤں میں بیٹنگ کر رہے ہیں اکھلیش یادو کے پیر کا چچا یہ ریپورٹ جہاں دس پریوار رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے وہ سب ٹھیک ہو جائے گا کل دیکھے گا پیر کا چچا ساتھ کیا پورن کا کریں گے آگھات بابوہ سے سوال کہاں ہے چچا شفپال پیر کا چچا نبھا رہے یاری پورن کا چچا دکھا رہے ہوشیاری سدن میں بابا بابوہ کی اداوت تو دور ہو گئی لیکن گھر میں چچا بھتیجے کی دوری دور نہیں ہوئی چچا نہ تو دن میں ویدھان سبھائے اور نہ شام کو سہیوگی دلوں کی بیٹھک میں ہی دکھے تو کیا چچا شفپال کو بھتیجے کو سیم نہیں بنوا پانے کا غم اتنا گھر کر گیا کہ وہ سیدھے سیفہی بالے گھر کے کوپ بھابن میں جا بیٹھے یا ماجرہ کچھ اور ہی ہے اس کی بھی پڑتال کریں گے لیکن پورن کا چچا سے پہلے بات جرہ نو کا چچا کی ارے وہی اپنے پیر کا چچا جن کو لے کر ہر دوسرے دن سیاسی گلیاروں میں بھگوا دھاری ہونے کی خبریں پھیلتی رہتی ہیں لیکن آج پیلیا بیماری کے جنک ہونے کا دعویٰ کرنے والے پیر کا چچا جب شام کو لکھناؤ میں بابوہ کے بلاوے پر سہیوگی دلوں کی بیٹھک میں پہنچے تو لوگوں کی چنتہ سے چنتیت نظر آئے آپ لوگوں کو چنتہ ہو رہی تھی کہ میں دوسری طرف جا رہا ہوں لیکن میں تو یہی بیٹھا ہوں اکھلیش یادم نے شام پانچ بجے سہیوگی دلوں کی بیٹھک بلائی گہن منترانہ ہوئی اور بابا کی سرکار کو سدن سے سڑک تک گھیرنے کی رڑنیتی بنای گئی بیٹھک میں سہیوگی دلوں کی راشتریہ دھیکش اور ویدھائک آئے اوپرکاش راجبھر کیشب دیو مور سنجا سنگھ چوہان کرشنا پٹیل بیٹھک میں شامل ہوئی لیکن چچا شپال نظر نہیں آئے ایسے میں پیر کا چچا آپ نے اپنا سنشے تو دور کر دیا اب جرہ لگے ہاتھ بابوا کے پورنکا چچا کا بھی سین کلیر کر دیتے تو لال ٹوپی دھاری ٹینشن کی جگہ بابوا کے پینشن والی سکیم کا فائدہ لینے کے لیے اگلے پانچ سال جم کر پسینہ بہاتے نہیں تو اوہا پوہ میں نہ تو چچا کا چمتکار کرا پائے اور نہ ہی بابوا کا بیڑا پار لگا پائے بیج مجدھار میں ہچکولے کھا رہے بابوا تو پریبار پر کچھ بولنے لائق رہے نہیں اب آپ ہی کچھ بول دیجئے چچا شپال کا راج کھول دیجئے سوال کیا تک ہے کوئی ناراجگی نہیں ہے چچا جی دور ہیں سناتے نہیں آ پائے ہیں بات ہماری ہوئی ہے انہیں بات کیا ہے درشل اکھیلے سے چچا شپال کی ناراجگی کی کوئی ایک وجہ ہو تو بتائیں یہاں تو وجہوں کی فہرست بہت لمبی ہے اس لئے فیلحال انتظار کیجئے چچا شپال کے اگلے قدم کا جو اس وقت سیفائی کے گھر میں بیٹھ کر اپنے سیاسی سفر کے اگلی پاری پر وچار کر رہے ہیں بیورو ریپورٹ زی میڈیا آپ کو چناف کا وقت یاد ہوگا بابا اور بابوا کے بیچ تلوارے کھچی ہوئی تھی لال ٹوپی اور بھگوا گمچے کے بیچ مسائلیں چل رہی تھی بابا کا بلڈوزر آگ اگل رہا تھا تو بابوا للکہ سانڈ پر سوار تھے دونوں ایک دوسرے کو پھوٹی آنکھ نہیں دیکھنا چوا رہے تھے لیکن چناوی گرمی نکلتے ہی سب شملہ ہو گیا ویدھان سبھام اکلیش اور یوگی ایسے ملے جیسے کوئی شکوا ہی نہیں تھا بھارت مہ پاکی بھارت مہ پاکی زیادہ زندہ ہو زیادہ زندہ ہو زیادہ زندہ ہو زندہ ہو بابا کا ببیدنا ڈلیل کے پتی ہے ڈینار کے پتی ہے ڈوزوان کے پتی ہے بیجرے بابا کی باح گو نکلی چناوی گرمی صدن شملہ ہو گیا گرمی کیسے سانت ہوگی یہ تو میں مئی اور جون میں بھی اس کو بہت سملہ بنا دیتا ہوں برس رہے تھے گولے جیسے یوپی بھی یوکرین ہو گیا بابا ببوہ ملے تو لال بھگوا ہو گیا یاد کر یہ ابھی وقت زیادہ نہیں گجرا تصویریں بھی دھندھلی نہیں ہوئی چناوی یدھ کے دوران یوپی میں شولے برس رہے تھے بابا دھوندھار بلڈوزر چلا رہے تھے تو بابوہ بھی یوگی پر کم فائر نہیں تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یوپی یوکرین بن گیا ہو یوگی نے اکھلیش کا نامہ کرن بابوہ کر دیا تو اکھلیش نے بھی یوگی کو بلڈوزر بابا نام دے دیا چناوی ریلیوں میں دونوں طرف سے آگ برس رہی تھی سانڈ سے لے کر چلم تک جنہ سے لے کر گنہ تک آکروش ایسا تھا جیسے چناو نہیں مہا بھارت ہو رہا ہو گدہ فرسا اور سدرشن چکر سب چل رہے تھے بابا رام بان سے گنڈے مافیا کو بھسم کر رہے تھے تو بابوہ بابا کو مٹھ بھیجنے کا دم بھر رہے تھے لیکن اب زرہ لوکتنطر کی تاجہ تصویر دیکھ لیجئے سوموار کوئی ویدھان سبھا میں ویدھائکوں کا شپت گرہن ہو رہا تھا تب یوگی اور اکھلیش ملے اور ایسے ملے کی وہ تصویر of the day ہو گئی بابوہ نے ہاتھ بڑھایا بابا نے ہاتھ ملائیا اور دونوں دل کھول کر مسکرائے آج ویدھان سبھا دھیکش کا چناؤ ہوا ستیش مہانہ نرورود سپیکر چن لیے گئے سدن میں نہ تو کوئی ٹشن تھا اور نہ ہی کسی کے چہرے پر سکن یہاں نہ تو بابا کا بلڈوجر تھا اور نہ بابوہ کا سدرشن چکر چناؤی گرمی نکلنے کے بعد سدن شملہ ہو گیا تھا میرا پریاس ہوگا کہ اتر پردیش کی جنتہ نے جس ہے تو اتر پردیش کی سرکار کو پدا روڑ کیا ہے ہم ان کی اپکچھاؤں کو پورا کر سکیں گے سرکار کی دائت تو ہوتا ہے کہ آپ جنت کرلیان کاری ہو جنائے لاغو کریں اور پرتیپکش کی ذمہ واری ہوتا ہے یدی اس میں کسی بھی پرکار کی کوئی کمی ہے تو اس کو اوجاگر کرنے کا کام پرتیپکش ہوتا ہے ستہ پکش اور پرتیپکش دونوں مل کر ہی اس پرکار چلا سکتے ہیں سپیکر کے نروروڈ چناؤں پر یوگی نے کہا کہ کچھ دن پہلے یہاں خوب مسائل داگے گئے لیکن آپ کا چین اتینت سخد انوبھب ہے وپکش نے بھی آپ کو سمرتن دیا ایسا بہت کم ہوتا ہے مارچ پرتھم سپتہ میں دونوں ور سے نسائلیں چل رہی تھیں اس سمائے ہر بیکتی ایک دوسرے کے حملوں سے جلسنے سے بچنے کے لئے اپنے اپنے استر پر پریاس کر رہا تھا کہ راجنیتک مدھیت والے ہی کتنے کیوں نہ ہوں لیکن لوگتنٹر کو پشت کرنے کے لئے سروانمتی کا راستہ اپنانے اور لوگتنٹر کی دریمہ کو اور اس میں مریادہ کو بنائے رکھنے کے لئے ہم مل کر کے اس عویحان کو آگے بڑھائیں گے مجھے خوشی ہے کہ ادھیکش ایسے ہمارے بنے ہیں کہ اب جب کبھی بیدیس سیاترہ ہوگی تو بھولیں گے نہیں ہم لوگوں کو یہ نہ کرنا کہ رائٹ والا کوئی پٹھا کر کے لے جائیں آپ حالانکہ رائٹ میں کچھ ایسے سرس ہیں وہ بیدیس نہیں جانا چاہتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد خبریں جاری ہیں آپ دیکھتے رہیے زی ہندوستان